پولیس مجرموں کو ظالموں کو بدبختوں کو مطمئن کرتے ہوئے اور ان کو رازی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل نظر آتی ہے کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ ہینڈز ان گلاوز ہیں ان کے ساتھ ملے میں ان کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ پولیس کے اپنے افسران اور اندر کے لوگ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کی جان کے در پر یونی فارم میں موجود مبینہ ایک نئی متعدد کالی بھیڑوں کو ننگا کر کے رکھ دیا اس ایک سال میں چھے پولیس ملازمین کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا گیا ہے ان کی جانیں لی گئیں ہیں خاص طور پر خرشید شاہ صاحب کو کچھے کے ڈاکو اس طرح ان کا اکرام کرتے ہیں شاید اپنے والد کا اکرام کم کرتے ہوں گے کہ وہ ایک خطرناک اور غیر پیشاورانہ رستے پر چل رہے ہیں بات کریں حفیظ الرحمان شر کی اغواب راعتاوان اور ہتھیاروں کی پولیس کے ہتھیاروں کی لوٹ مار کی سرگرمیوں میں بھی شامل ہیں اور ملوث ہیں کون حفیظ الرحمان شر صاحب اور دیگر پولیس ماں جیسے ریاستی نظام کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتی ہیں حفیظ الرحمان شر اس اس پی گھوٹکی کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ ہینڈز ان گلاوز ہیں ان کے ساتھ ملے میں ان کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بقائدہ سندھ پولیس کے اپنے افسران اور اندر کے لوگ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کی جان کے در پر ہیں اور انہی کی وجہ سے متعدد جوانوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں وہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اغواب راعتاوان پولیس کے ہتھیار چھیننے پولیس افسران کے قتل میں بھی یہی پولیس ملازمین شامل ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس مجرموں کو ظالموں کو بدبختوں کو متمین کرتے ہوئے اور ان کو رازی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل نظر آتی ہے سندھ پولیس کے بہت سے ایسے لوگیں جو اس وقت ایک پریشانی کا سبب بنے میں خود پولیس ملازمین کی جانوں کے حوالے سے ان کے اسلحہ کے حوالے سے ان کے معاملات کے حوالے سے یہ میں نہیں کہہ رہا حفظ الرحمان شر یعنی اس اس پی گھوٹکی کے خلاف بقاعدہ انہی کے ایک سینئر ڈی آئی جی سکھر رینج پیر محمد شاہ نے پہلی دفعہ حوصلہ کی ہے حمد کی ہے اور اپنے یونیفارم میں موجود مبینہ ایک نئی متعدد کالی بھیڑوں کو ننگا کر کے رکھ دی ہے میں شاباش دینا چاہوں گا پیر محمد شاہ کو جنہوں نے بقاعدہ آئی جی سندھ کو ایک مراصلہ لکھا ہے اور اس مراصلے میں سندھ پولیس کے اندر کے غداروں کا مبینہ غداروں کا تذکرہ کی ہے ذکر کی ہے اور انہوں نے فوری کاروائی کا مطالبہ کی ہے آئی جی سندھ سے because it is matter of lives it is matter of repute جو ہر آئے دن پنجاب پولیس اور سندھ پولیس گوا رہی ہے ہم گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھارا ہے اور بقاعدہ اس خط میں تذکرہ کیا گیا کہ اس ایک سال میں چھ پولیس ملازمین کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا گیا ہے ان کی جانے لی گئی ہیں اور یہ basically یہ clear message ہوتا ہے state کو department کو کہ تمہاری ایسی کی تحصیم اور اس message کو empower کرنے میں apparently خود department کے لوگ سامنے آ رہے ہیں کچھ details ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پیر محمد شاہ دی آئی جی سکھر رینج خط لکھتے ہیں جناب آئی جی سندھ کو مختلف لوگوں کے حوالے سے اور انہیں کہتے ہیں کہ جی کچھ پولیس ملازمین ہیں جو کہ hands and gloves ہیں یعنی بہت قریبی تعلق قربت میں کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ یہ letter 6 اکتوبر کو لکھا گیا آئی جی سندھ کو پہنچ چکا ہے اس میں details یہ لکھی گئے ہیں سکھر اور لارکانہ کے درمیان لارکانہ سے مراد آپ کو پتائیے کہ people's party کا گڑ سکھر people's party کا گڑ سکھر اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں خود کچھے میں ہو کر آئے ہوں میں نے کچھا cover کی ہے بلکہ ہم نے تو وہاں پر کچھے کے لوگوں سے دعوتیں بھی کھائیں ہیں میں بتاتا چلوں people's party خاص طور پر خرشید شاہ صاحب کو کچھے کے ڈاکو اس طرح ان کا اکرام کرتے ہیں شاید اپنے والد کا اکرام کم کرتے ہوں گے کچھے کے لوگ ان کا اکرام اتنا زیادہ کرتے ہیں اور obviously ان میں سے بہت سارے لوگ بدکماش بھی ہیں اس کا نتیجہ کیا خذ ہوتا ہے واللہ عالم مجھے نہیں پتا وہ کہتے ہیں جی کہ سکھر اور لارکانہ کے درمیان جو دریائی علاقہ ہے ریور بیٹ جو ہے وہاں پر بہت سارے معاملات میں خود سندھ پولیس کے ملازمین اور افسران جو ہیں their hands in gloves اس اس پی کے خلاف بقائدہ تھانا رونڈی زلہ گھوٹکی کے ایسے چھو نے بھی یہی ریمارکس دیئے ہیں یہی کمپلینٹ کی ہے اور یہ کمپلینٹ کیوں آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا الزامات یہ ہیں جی کہ وہ ایک خطرناک اور غیر پیشاورانہ رستے پر چل رہے ہیں بات کریں حفیظ الرحمن شر کی حفیظ الرحمن شر ایک خطرناک اور غیر پیشاورانہ رستے پر چل رہے ہیں بدرام زمانہ اور جرائم پیشا افراد کے ساتھ تعلق میں ہے کہانیاں بھی ختم نہیں ہوتی الزام یہ بھی ہے کہ وہ بقائدہ ان پیشاورانہ بدبختوں کو رازی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک بدبخت کو جب شیر کی کھال پہلنے والا شخص رازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر کیا کیا کرنا پڑتے ہیں کیا کیا پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کیا کیا نقصان کروانے پڑتے ہیں مزید الزام ہے جی پولیس افسران کے قتل اغواب رائطاوان اور ہتھیاروں کی پولیس کے ہتھیاروں کی لوٹ مار کی سرگرمیوں میں بھی شامل ہیں اور ملوث ہیں کون حفیظ الرحمن شر صاحب اور دیگر پولیس کے اندر کے لوگ ساتھیوں کے قتل میں بھی ملوث ہیں اور وہیں پر یہ بات بھی کی گئی کہ ایک سال میں چھے پولیس ملازمین کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا گئے پولیس ملزمان کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ بات کہنا ہے ڈی آئی جی سکھر کی سکھر کا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی بہت بڑے خطرے کی طرف جا رہی ہے جس سے پولیس کے جوانوں کا مرال ہر لمحے گر رہا ہے اور خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے سو دس ایز دس سیچویشن جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن خواہش بپتہ درخواست یہی ہے کہ اللہ کرے کہ کچھ کان سمات رکھنے والے آنکھیں بنائی رکھنے والی اور زبانوں میں قوت گویائی موجود ہو نہیں تو سب اندے بہرے اور گونگے اندے بہروں اور گونگوں کے اس نظام میں یہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہر لمحے اپنے کبھی کسی بیٹے کو اغوا کرواتی ہے کبھی اپنے کسی بھائی کو اغوا کرواتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی برہنہ نازیبہ پرتشدد متشدد ویڈیوز تصاویر فیملیز کو بھیجی جاتی ہیں اور وہیں ماں جیسی ریاست ماں جیسے ریاستی نظام کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتی ہیں لیکن نہ جانے وہ چلو بھر پانی محاوروں میں ملتا ہے جو ڈوب مرنے کے کام آتا ہے اجاز چاہیں گے سلام علیکم